بسم اللہ الرحمن الرحیم العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں العلماء پاقون مباقی الدہر حکومت ہوش کے ناخن لے جو امن کی بات کرنے والے ہیں ان کو بین کرنا پہبندی لگانا یہ نامناسب ہیں اس وقت جو موضوع ہے وہ شہن شاہ حسین نقوی ہے جن کے اوپر پنجاب میں پہبندی لگا دی گئی ہے تاریخ گوائے کے تشریعوں کی جتنا بھی جلوس نکلے کسی جلوس میں نہ تو کسی کا پتہ ٹوٹا نہ گملہ ٹوٹا نہ کسی کو نقصان ہوا ملک خصوص چند علماء میں سے یہ ایک ہیں علامہ شہن شاہ حسین نقوی کہ جو امن کی بات کرتے ہیں اتحاد و وحدت کی بات کرتے ہیں بین الاقوامی اور مذہبی سقالر ہیں ان کو پنجاب میں بین کرنا یہ سمجھ سے بالتر ہے مولا علیہ علیہ السلام نے ایک وسیعت میں کمیل کو علم اور علماء کی فضلت بیان کی عالم دو قسم کے عالم ربانی دوسرے متعلم تیسرے عوام الناس مولا فرمایا علم مال سے افضل ہے علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم ہی حفاظت کرتے ہو پھر فرمایا کہ مال خرج کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم بڑھتا ہے علم ہمیشہ حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم ہوتا ہے مال اکٹھا کرنے والے مردہ ہیں اور علم حاصل کرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے تجربات میں سے ہوگا یہ یہ بات ہوگی کہ کتنا ہاتھ دولت مند تھے جن کا اب نام و نشان تک نہیں ہے اور اس ٹائم جو غریب تھے انہوں نے ایسے خدمات پیش کی علم کرر شما روشن کی کہ آج بھی ان کے نام باقی ہیں ان علماء میں سے مثلا استاد علماء کے بسید محمد یارشاہ صاحب آلاللہ مقامہ کو دیکھ لیں آپ علی پر کے ایک پسمندہ علاقے سے تھے لیکن انہوں نے ایسے خدمات پیش کی کہ پوری دنیا پورے پاکستان بلکہ دنیا میں ان کے شاگردان موجود ہیں یونیورسٹیز میں جو پڑھا رہی ہیں اس وقت مال چوری ہوتا ہے علم چوری نہیں ہوتا عالم بنو طالب علم بنو یا دنوں سے محبت کرنے والے بنو علماء کی توہین کیوں ہے علم اللہ کی صفت ہے وہ اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے اور اللہ کی بندوں کی توہین کرنے والا ہمیشہ زلیل اور رسوہ ہوتا ہے علماء کا کردار معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کرنا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم عابد سے افضل ہیں علم کی کلیل مقدار عبادت کی کثیر مقدار سے بہتر ہیں علماء کی بدو قسم ہیں علماء حق جو جن کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے اور علماء سو جن کا مقصد مال اور دولت ہوتی ہے تو ان علماء میں سے ایک یہ بھی ہیں جن کے اوپر پنجاب میں پابندی لگا دی گئی ہے ہم بارپور طریقے سے اس کی مضامت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ فل فور یہ پابندی ہٹائی جائے کیونکہ وہ پاکستان میں امار اور وحدت اور اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ایس قسم کے لوگوں کی علماء اکرام کی سکالات کی حوصل آفضائی کرنی چاہیے نہ کہ ان کی توہین کرنی چاہیے اور ان کو بین کرنا چاہیے یہ بین کر کے پتہ نہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ گزارش ہوگی فل فور اس پابندی کو ختم کیا جائے والسلام کے بعد آفضائی کرنی چاہیے موسیقی